ایک سال قبل بھارت نے کشمیریوں کے ڈیتھ وارنٹ جاری کیے اور بھارت نے دنیا کو کھل کر بتا دیا کہ وہ کسی عالمی قانون کو نہیں مانتا حریت رہنما یاسین ملکی اہلیہ مشال ملک نے یوم استحصال پر اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ پہلے بھارتی فورسز نے کشمیر پر قبضہ کر رکھا تھا اور اب موڈی نے بھارتیوں کو کشمیریوں کی جائدادوں پر قبضے کا لائسنس دے دیا ہے لیکن آخر کب تک خدا تمہارا نہیں خدا ہمارا ہے خدا مظلوموں کا ہے آج کے دن پردوزہ جمہو کشمیر کے عوام کے خلاف ہندوستان نے ایک ڈیتھ وارنٹی شیف کیا 370 اور 35A کو جو ایبروگیٹ کیا دراصل یہ ڈیتھ وارنٹی جینوسائیڈ کا جو ایپٹ ہے یہ ہندوستانیوں نے ہندوستان کی سرکار نے کشمیریوں کے خلاف نہیں کیا بلکہ اپنے خلاف کیا ہے کھل کے انہوں نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ یہ سب سے بڑے وائلیٹرز ہیں انٹرنیشنل لاؤ کے انٹرنیشنل ہمینیٹیرین لاؤ کے اور یون کی سیکیورٹی کانسل ریسیبیشنز کے پہلے تو ہندوستان کی اپنی فورسز اوکیپیشنل فورسز نے قبضہ کیا تھا مگر اب ہندوستان کی حکومت نے اپنی عوام کو ایک گرین چٹ دے دی ایک لائسس دے دی ہے کہ جاؤ کشمیریوں کے گھروں پر قبضہ کرو ان کی زمینیں لے لو ان کے سارے رائٹس لے لو ان کی آئیڈنٹیٹی کے رائٹس لے لو اور ان کو ریفیجی بنا دے مگر کب تک خدا تمہارا نہیں خدا ہمارا ہے خدا مذہب ہوگا